حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں سلطان العارفین کہلاتے ہیں یعنی جن لوگوں کو اللہ جللہ شانہو کی معرفت حاصل ہے ان کے بادشاہ اتنے اونچے مقام پر فائد ہیں ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے ایک مرتبہ ساری رات ایک لمحے کیلئے بھی نہیں سوئے سائرہ جاگتے رہے ایک لمحے کیلئے بھی نین نہ آئی اور نین اس لئے نہیں آئی کہ برابر بارے گھر میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہے تھے ایک تو رونے کی آواز سے آدمی کو نین کہاں آئے اور پھر ہوئے بچے کی رونے کی آواز سے تو آدمی اور بھی بے چین ہو جاتا ہے اس لئے رات بھر حضرت جاگتے رہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت اس برابر والے گھر کے دروازے پر گئے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ میں باپردہ خاتون ہوں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جسے باہر بھیجوں تو حضرت نے اپنے تعریف کروایا کہ میں بایزید بستامی ہوں اور تمہارا پروسی ہوں رات بھر مجھے نین نہ آئی اس لئے کہ تمہارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز مجھے آ رہی تھی کیا وجہ ہے کیا بات ہے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں تو اس عورت نے جواب دیا جو ایک یہودی کی بیوی تھی کہ میرا شوہر جو کہ یہودی ہے وہ سفر میں گیا ہوا ہے اور کئی مہینے سے سفر میں ہے گھر میں رات ولادت ہوئی ہے اور ولادت کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سائرات روتا رہا ہے حضرت نے پوچھا وہ کیوں روتا رہا ہے سائرات کیوں رویا ہے کہ اصل وجہ تو مجھے معلوم نہیں بظاہر گھر میں اندھیرہ تھا اس وجہ سے وہ رو رہا ہے اس لئے کہ میرے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ میں تیل منگواتی اور نہ کوئی اور ایسا بندہ تھا جس سے میں تیل منگواتی تو نہ تیل منگوا سکتی تھی نہ پیسے ہی تھے کہ میں کسی سے تیل منگواتی غربت کی وجہ سے گھر میں رات بھر اندھیرہ رہا تو بظاہر بچہ اس کی وجہ سے روتا رہا بس میرا شوہر جب سفر میں گیا تھا تھوڑا بہت غلہ گھر میں چھوڑ گیا تھا بس اسی پہ گزارا ہے باقی گھر میں نہ کھانے کوئی نہ پینے کوئی نہ کوئی اور سہولت ہے یہاں تک کہ چڑھا دلانے کے لئے بھی تیل نہیں تنظر کو بڑا صدمہ ہوا بڑا غم ہوا اور اس کے بعد دیکھا کہ ان کی گھر میں ہر طرح کی بہار آگئی اور معلوم ہوا کہ حضرت باعجید بستامیر رحمت اللہ علیہ گھر سے ان کی ساری ضروریات کے انتظام شروع ہو گیا حضرت نے کھانے کو پینے کو پہننے کو سب کچھ ان کی گھر اپنے گھر والوں کے ذریعے بھیجوانے شروع کر دی اس لئے کہ ان کی گھر میں بہار ہی بہار آگئی ساری تنگ دستی اور فقر و فاقہ ختم ہو گیا اور حضرت باعجید بستامیر رحمت اللہ علیہ روز آنا ان کے دروازے پر تیلی کپی لے کھڑے ہو جاتے تھے خود تاکہ وہ ان کی گھر میں بھیجوائی جائیں اور رات میں انہیں گھر کے اندر چراغ بھجنے نہ پائیں سہی رات روشن رہے تاکہ گھر میں روشن رہے گی تو بچے بھی خوش رہے گا جو اندر ہوں گے وہ بھی آرام سے رہیں گے اندھیرے میں تو سبی کو تقریب ہوتی بچہ ہو یا بڑا بارہ دو تین مہینے کے بعد یہ ہو دی ہے اپنے گھر واپس آیا اور وہ سوچتا ہوا یارہ تا کہ میرے گھر والے بچے بڑے تقریب میں ہوں گے کیونکہ میں تو کچھ دے کے آئے نہیں تھا خالی غلے سے تھوڑی آج میں گزارا ہوتا ہے پیسے بھی چاہیئے ہوتے ہیں اب جو وہ گھر آیا تو ڈرتے ڈرتے تو بچارہ گھر میں داخل ہوا گھر گیا تو دیکھو ماشاءاللہ سب گھر والے بڑے آرام سے ہیں بڑے سکون سے ہیں اس نے پوچھی بھی کیا بات ہے کیسے تم لوگ آرام سے ہوگا میں نے تو ڈرتے ڈرتے آیا ہوں معلوم نہیں تم لوگوں کیا حال ہوگا زندہ بھی ہو یا نہیں تم تو شب ماشاءاللہ دال سے رکھو رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کوئی تقدیب ہی نہیں اگر آپ کا ڈرنا تو صحیح تھا تھی تو ہماری حالت ایسی جب تم گئے تو ہمارا کوئی پرسان حالی نہیں تھا ایسی حالت میں ولادت ہوئی ولادت کی حالت بھی اس حالت میں ہوئی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کہ چراغ بھی نہیں جلا سکی میں سائرات بچہ روتا رہا بس اس دن کے بعد سے حضرت باہدر بستامی رحمت اللہ علیہ نے جو سہولتوں اور راحتوں کا دروازہ کھولا ہے ہماری سائر تکریفیں دور ہو گئی انہوں نے اس طرح سے کھانے کا پینے کا پہننے کا رہنے کا انتظام فرمایا اور کوئی ضرورت ہمارے باقی نہیں چھوڑی برابر حضرت کی طرف سے یہ ہمیں سہولت حاصل ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور شکریہ ادا کرنے کے لئے حضرت باہدر بستامی رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہو یہو یہودی تھا آج کیا کہ حضرت آپ نے تو ہم پر بڑا احسان کیا اور ایسا آپ نے سخابت کے دروازے کھولا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہر والے مرمرا گئے ہوں گے یا انتہائی ساتھ تکریفیں ہوں گے مگر وہ تو سارے ماشاءاللہ آرام و رہاستے اور خوشحال ہیں تو حضرت نے جواب دیا بھئی یہ تو میرا فرض تھا ہمارے دین میں تو یہ حکم ہے کہ تمہارا پڑوسی بھی اگر غیر مسلم ہوں تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو تو یہ تو میری ذمہ داری تھی میں نے آپ کے پر کوئی احسان نہیں کیا تمہارا حق تھا میں نے ادا کر دیا اس پر غور بھی زیادہ وہ متاثر ہوں اور اس قرآن متاثر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت جس دین کی رحمت کی چادر میں آپ چھپے ہوئے ہیں مجھے بھی اسی میں چھپا لیں جس دین کی رحمت کی چادر میں آپ بیٹھے ہیں مجھے بھی اسی میں چھپا لیں اور اس نے حضرت کی حرپی اسی میں قبول کردی یہودی مذہب سے توبہ کی اسی میں قبول کردی اسی میں قبول کردی آپ آپ آپ